بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئے انداز اور نئے ریسپی کے ساتھ روٹی چاول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نئے آنے والے مہمانوں کو خوش شام دید اور آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے لیبنیز کافتہ کباب اور وہ بھی میرے سٹائل میں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ریسپی آپ باس آنے دیکھ سکیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیس مجھے کومیک باکس میں ضرور بتایا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لئے پلیس میرے ساتھ جوڑے رہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکن کیمہ ہے آدھا کلو پیاس فرائی کیوئی دو عدد درائی ملک پاوڈر وان ٹی بل سپون لیمن جوز وان ٹی بل سپون خوشک دھنیا وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کالی میرچ وان ٹی سپون دار چینی اور بھنا وازیرہ وان ٹی سپون کے برابر انڈا ایک عدد اور دو سے تین ہری مرچیں جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں اور لسن ہے وان ٹی بل سپون اور ہری مرچیں دو تین چوب کیوئی ان کا بھی پیسٹ بنانا ہے بعد میں اور پارسلے ہیں دو ٹی بل سپون کے برابر چوب کیوئے اور بٹر ہے تین ٹی بل سپون کے برابر اور چیڈر چیز دو ٹی بل سپون کے برابر اور کشمش بھی دو ٹی بل سپون کے برابر اب یہ ساری چیزیں چوپر میں ڈال کے ان کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور ان کا چکن میں ہم نے سارا پیسٹ ڈال دینے سارے مثالیں جتنے میں نے بتائے تھے چکن میں ڈال کے مکس کر دینے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دینے میرینیٹ کر کے فریج میں آپ رکھیں گے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے اب اس کے ہم نے کباب بنانے پانی تھوڑا سا لگانا ہے اور اس کی شیپ بنانی ہے اور اس میں چیڈر چیز ڈالا ہے اور کشمش ساتھ ساتھ ڈال رہی ہوں میں اور اس حساب سے آپ نے کباب بنا لینے ہے شیپ بنانی ہے پھر ایک سٹر آپ لیں گے اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مطلب سٹراک کیوں کہ میرے پاس تھا تو میں اس لیے یوز کر رہی ہوں اس سے بلکل پرفیکٹ جو ہے نا وہ کافتہ کباب بن رہے ہیں تو یہ سارا میٹیریل اسی طرح آپ بناتے جائیں گے اور اس کو شیپ دیتے جائیں گے اور اس کے اندر چیڈ چیز اور کشمش بھی ڈالیں گے ساتھ ساتھ تو یہ تیار کر لیں ہم نے تو ان کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے بٹر تین ٹیبل سپون جو میں نے بتایا تھا اس کو گرم کر لیں اور اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے کافتہ کباب ڈال دینے ہیں اور ان کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اور نمک جو ہے وہ ہمیشہ میں کم کا بتاتی ہوں کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے تو بعد میں اس کا بھی تو علاج ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں رہتا تو نمک کم رکھا کریں اور پھر بعد میں ٹیسٹ کر کے ڈالا کریں اپنی مرضی سے تو الٹاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور آنچ ہلکی رکھیں گے اور بلکل یہ تاکہ اس کا بٹر جو ہے وہ نکل جائے تو یہ دیکھئے زبردست قسم کے لیپنیز کافتہ کباب تیار ہو گئے ہیں اور آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور دودھ اور جو کشمش اور چیز ہے یہ چیزیں آپشنل ہیں اگر گھر پر اویلیبل ہوں تو آپ لوگ ضرور اس میں ڈالیں کیونکہ ٹیج سارا اسی سے بننا ہے اور باقی آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تقریباً میٹیریل جو ہے وہ بنایا ہے جو میں نے یہ تقریباً سکس سے سیون میمبرز کے لیے ہے موسیقی موسیقی